بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو گالی نہیں دینی جناب نہیں کسی کو نہیں دینی جناب سپیکر محترم شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی خطاب کیا ہے میں نے بہت غور سے ان کے ارشادات آلیہ کو سنائے اور احتیاطن میں نے کل جو میری بروکن سپیچ تھی اس کا میں نے ٹرانسکرپٹ بھی یہاں منگا لیا ہے اور اس کو میں نے پڑھا ہے پلیز مجھے بات کرنا دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قریشی صاحب کا یا ہر عونربل ایمینے کا حق ہے کہ اگر اسے کوئی بات گران گزرتی ہے بری لگتی ہے یا وہ ہرٹ فیل کرتا ہے تو وہ اس کو پوائنٹ کو ریز کرے ہمارا ٹھیک ہے آپ اس میں سیاسی اختلاف ہے مگر ہمیں ایک دوسرے کے انمیز نہیں ہیں اور ایشوز پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں اتفاق بھی کرتے ہیں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان بھی ایک وقت ایسا تھا کہ لگتا تھا کبھی ہم ٹاکنگ ترمز پر نہیں آئیں گے بہت برا دور تھا پھر بیچولٹی آئی اچھا دور آیا تو میں نے اپنی اس تقریر کو مگا کے پڑھا ہے اور اگر مجھے بات کرنے دیں تو میں اس کی وضاعت کر دوں اس میں کل جو یہاں ہوا ہے میرے خیال ہے کوئی ہمارے بھی جذبات ہیں ہم روبوٹس تو نہیں ہیں ہم سارے جیسے ہمارے لکیر کے اس پر بیٹھے ہوئے دوست دوستوں کی سیلف رسپیکٹ ہے ان کے جذبات ہیں ان کی فیلنگز ہیں ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ایک سیلف رسپیکٹ سب کی موجود ہے میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہاں ہمارے سامنے کھڑے ہو کے آپ ہماری قیادت کو ابیوز کریں گے اور غیر پارلیمانی الفاظ جو ہیں ان کی بقاعدہ نعرے بازی کریں گے آپ یقین کیجئے بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا پی ٹی آئی کے لیڈر کے بارے میں کل کہ ان کے خلاف کوئی نعرہ لگتا نہ باہول تھا نہ اس کی ضرورت ہے بلا وجہ ایک دوسرے کے خلاف نعرہ لگا کے کرنا کیا ہے لیکن جب آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں ابیوزیو لنگویج یوز کی اور یہاں پہ سپیکر صاحب کے سا ہم بھی احتجاج کرتے رہے ہیں مجھے یاد آؤ احتجاج شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے ہم ملکی اپوزیشن میں احتجاج کرتے تھے پر فرق تھا ایک وہ ایک غیر جمہوری ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ اسیمبلی لیجٹی میٹ اسیمبلی نہیں ہے ہم الیکشن پروسس میں آئے تھے تاکہ جنرل مشرف کی ٹیم کو فری ہینڈ نہ ملے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سمیت پیپلز پارٹی کی قیادت سمیت ہم سب بڑا شدید احتجاج کرتے تھے ایل ایف او کے اوپر ہم نے ملکے کیا اس پہ کوئی رگریٹ نہیں ہے نہ میری پارٹی کو ہے اور مجھے یقین ہے نہ پیپی پی کو ہے ہم نے ملکے جدو جہد کی لیکن جناب میں پھٹا ڈالنے والا آدمی نہیں ہوں اور نہ لڑائی ڈالنے والا آدمی میں زندگی میں بہت لڑ چکا ہوں ہر طرح سے لڑاؤں میں سمجھتا ہوں لڑائی نقصان دیتی ہے اور ایک دوسرے کی بیزتی نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی بیزتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری تقریر میں گندہ تو نہیں میں پیل کر لیتا ہوں مجھے اللہ تعالی نے یہ حوصلہ دیا ہے کیونکہ میں گلی سے آیا ہوں معذرت کے ساتھ میں پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ کا نمائندہ نہیں میں پلٹیکل ورکر ہوں سٹریٹ سے آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جب آپ لوگ میری لیڈرشپ کو ابیوز کر رہے تھے اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک مدبر پولیٹیشن کی قیادت میں شاہ صاحب ہم آپ کو سیاسی مدبر سمجھتے تھے اب بھی سمجھتے ہیں ہم بھی آپ کا بہت رگائد کرتے ہیں اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے بات کر سکتے ہیں میں پبلکل یہ بات سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تو وہ ہم سمجھتے ہیں آپ سے کر سکتے ہیں کہ آپ کا سیاسی تجربہ ہے آپ ایک بہت بڑے سیاسی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے ہم بھی اکنالج کرتے ہیں آپ ریسپیکٹیبل آدمی ہیں بطور ظلہ ناظم ملتان آپ وہ واحد آدمی ہیں جس نے اس الیکٹر پوزیشن کو پھینک دیا جمہوریت کے لیے ہم بھی آپ کی جو جدو جائدہ اس کو اگر اکنالج نہ کریں تو زیادتی ہوگی لیکن جناب آپ اگر ہماری جگہ ہوں یہاں پہ ہمارے لیڈر کو گالیاں نکالی جائیں آپ اتجاج کرتے مگر گیار گالیاں نکالنا تو کسی کا حق نہیں ہے تو میں نے تو جو گھنڈا گردی کا استعمال کیا گھنڈا نہیں کا میں الفاظ بھی واپس لیتا ہوں اور اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ بھی ہوں اس کے لیے میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا یہ کوئی ایگو کا مسئلہ ہے آپ بہت عزت والے لوگ ہیں اختلاف اپنی جگہ ہے ہم ایک دوسرے کی عزت کریں یار اختلاف کریں یا کوئی ہماری کوئی دشمنی تو نہیں چل رہی ہے آپ اس میں ہم دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے یہ وہی نکتہ ہے جو یہ پارلیمان ہم بھی اور ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی کئی سال سے آپ کی خدمت میں یہی تورز کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے آپ کی جماعت اپنی پالٹکس کرے آپ تنقید کیجئے لیکن یہ گالم گلوچ دھنکیاں دینا یہ چھوڑ دیں ابھی آپ نے فرتج اس بات میں کہہ دیا میں یہ کہہ سکتا تھا مگر مجھے پتا آپ نے فرتج اس بات میں کہا آپ نے کہا تمہارے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے تو شاہ جی ٹھیک ہے میں کیا کہا سکتا ہوں میرے والد صاحب کو بھی ایک حادثہ کا نشانہ بنایا گیا نہیں امیلے کے بھائی چھوڑ دیں میں چھوڑ دوں گا یہ بات بھی مجھے اجازت دیں شاہ جی اجازت دے دیں ہاتھ جوڑ دیں میرے بھائی میں نے اپنی تقریر نکل والی اچھا میں تو چھوڑ دوں گا بات بھی انہوں نے کہہ دیا تو مان لیا میں تو چھوڑ دوں گا اس بات کو بھی لیکن دیکھیں مجھے کہا گیا تم حادثہ کا اشکار ہو سکتے ہو یا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے میرے والد بھی اس ملک میں حادثہ کا اشکار کیے گئے میری والدہ بھی حادثہ کا اشکار کی گئی میں پولیٹیکل ورکر ہوں مسکین آدمی ہوں لیکن میری ہڈی ٹھیک ہے مضبوط ہے اور شاہ کا بجاربر بھی میرے ٹھیک ہے اور ایک اور میں ارز کروں اس ملک کی پالٹکس میں بیفور پارٹیشن ہم جدو جہد کے لوگ ہیں میرے دامن پر کسی ڈکٹیٹر کو زندہ باد لگانے کا کوئی داغ نہیں ہے الحمدللہ کیونکہ آپ چکے مجھے ڈسکس کر رہے تھے اگر ہے تو بتا دیں کہ کہاں ہم نے کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہوکے میں نے زیاء الحق برہوم کے مارشل اللہ کے دور میں بھی جیلیں کٹی ہیں تین بار جیل گئے ہوں اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے مگر میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ میں تو اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں میں توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے قائد کے بارے میں آپ کی قیادت میں اور جناب جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں جو نازیبہ گفتگو یہاں کی گئی ہے اس کو آپ واپس لے لیں گے اور میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ اس موزے زیوان کے بارے میں اس موزے زیوان کے بارے میں جس میں ساری پولیٹیکل پارٹس شامل ہیں تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہمیں آپ نے بل اجتماعی طور پر چور بھی کہا جالی بھی کہا دنیا جہان کی گالیاں نکالیں کبھی ایک بار آپ کی جانب سے وہ جو آپ دھرنا ون میں کہہ رہے تھے اس پر بھی معذرت آ جانی چاہیے اس سے آپ کا قد بڑھے گا اور یہ ظرف کا مزارہ ہے جو انسان کرتا اس سے معلوم ہو جاتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ درست ہے میرے ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا غصہ اکل کو کھا جاتا ہے ہم میں سے جو بھی غصے میں آئے گا اس کی اکل ماری جائے گی تو اگر ہم غصے میں آ جائیں گے فرتش عذبات میں آئیں گے تو پھر ہم لوگوں کو اچھا میسیج نہیں دیں گے آج جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کال ادھر بیٹھے ہوں گے ہم کل تک ادھر بیٹھے ہوئے تھے آج ادھر بیٹھے ہیں یہ پتہ نہیں لگتا یہ تو سین چلتا رہتا ہے یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس کا اہل بھی ثابت کرنا چاہیے کہ ہماری گفتگو سے یہ پتہ لگے کہ ہم چیزوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں اب جناب سپیکر آ جاتے ہیں اس بات پہ جو کی گئی ہے تو وہ ایک شیر ہے کہ اجازت ہے تو بول دوں اجازت بھی پہلے لینی پڑتی ہے اتنی نہ بڑھا اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبھا دیکھ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ایوان میں بھی آکے مس بیہیو کریں ایوان کے باہر بھی مس بیہیو کریں جب آپ کو جھگڑے کی ضرورت تو آپ ایوان میں تشریف لے آئیں ہم آپ کو خوش آمدیت کریں آپ اپنے استیفے پھینک جائیں ہم اٹھا کے سینے سے لگا لیں اور سارے مل کے کوشش کریں کہ آپ اس نظام کا حصہ ہیں آپ ووٹ لے کے آئے ہیں آپ اس ایوان کا حصہ رہیں تاکہ ایک مضبوط اپوزیشن موجود ہو آپ کی ایک سے ہے ہمیں آپ نے اس کا کبھی کرڈٹ نہیں دیا نہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا کبھی کرڈٹ دیا نہ آپ نے ہمیں اس کا کبھی کرڈٹ دیا نہ اس ایوان میں جو باقی جماعتیں اور قومی قیادت بیٹھی ہے محمود خان اچھک زیر صاحب بیٹھے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پیر صاحب کی پارٹی ایم کی ایم جماعت اسلامی کی قیادت اور فاتا کے لوگ ہم سب جتنی بھی جماعتیں تھی یہاں پہ سب یہ چاہتے تھے گالیاں بھی کھاتے تھے بے ذاتی بھی کرواتے تھے آپ سے اور اس بات پر متفق تھے کہ آپ کو ایمان سے جانے نہیں دے نا آخر ہمارے آپ کے رشتے ہیں آپ کے ہمارے سنبند ہیں ہمارا اختلاف ہے کتنا کے اختلاف ہے جو ختم نہیں ہوتا اختلاف بھی رہے گا ایک حد تک آج پی 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 کے ساتھ اور پی ایم ایلن کی بیچ بڑا اختلاف ہے پر ایشیوز پر اتفاق بھی ہے تو جو تجربہ ہم کر چکے ہیں ماضی میں ایک دوسرے کو خراب کر کے وہ تجربہ اب نہ ہی کریں تو بہتر ہے اس میں سے کسی کو کچھ نہیں ملتا سوائے ملک کے نقصان کے اب آ جاتے ہیں آج کے ایشیو پہ جناب گزارش میں پھر ایک بار کہوں گا پینامہ پیپرز پہ آپ بات کرنا چاہیں دو دن کرنا چاہیں تین دن کرنا چاہیں بیٹھ جاتے ہیں پہلے بھی بات کر چکے ہیں سپیکر صاحب کے پاس جانا پڑے گا رولز دیکھنے پڑیں گے آپ میں ایک سے ایک اچھا عالی دماغ موجود ہے راستہ نکالا جا سکتا ہے اب ضرور کیجئے بات لیکن آپ پارلیمان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں بنا سکتے اور سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمان نہیں بن سکتا جب یہاں کوئی سٹیٹمنٹ دی جائے گی تو وہ ایک سٹیٹمنٹ ہوگی جس کی ذمہ داری اور اس کی صداقت کو اور اس کے ایک ایک لفظ کو ہم قبول کرتے ہیں اس کی ذمہ داری کو نواز شریف صاحب نے جو بھی سپیچ کیا یہاں پہ اور جو کچھ کہا ہے حکومت اور نواز شریف صاحب کی پارٹی اس ذمہ داری کو قبول کرتی ہے پوری طرح وہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھا اور یہ ایک سیاسی عیوان ہے یہاں جو بھی بات ہم کریں گے وہ ہمارا پولٹیکل سٹیٹمنٹ جھوٹا سٹیٹمنٹ نہیں ہے ہم جھوٹ کی سیاست نہیں کرتے اور ہم توقع کرتے ہیں کوئی اور بھی اور جب یہ کہا جائے یہ سیاسی بیان ہے اور اگر آگے سے کہا جا اچھا سیاسی بیان مطلب جھوٹا بیان ہے یہ سیاست کے ادارے کی توہین ہے ہم سب پولٹیشن ہیں جی ہم جھوٹ نہیں بولتے ہمارے پولٹیکل سٹیٹمنٹ سچائی پر مبنی ہے ہم نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ یہاں پہ دیا جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ سٹیٹمنٹ اور یہ ڈیٹیل ایوان میں دینی چاہیے ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں عدالت میں جانا ہے کیونکہ ملک میں کمیشن کی بات ہو رہی تھی اور ہم خود بھی چاہتے تھے کمیشن بنے اور دودھ کا دودھ پانی گا پانی ہو اور جو سٹیٹمنٹ وہاں دی گئی ہے وہ ایک الیبوریٹڈ سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک ڈیٹیل سٹیٹمنٹ ہے شواہد کے ساتھ یا جو ثبوت مہیا کیے جا سکتے تھے وہ دیئے گئے ہیں اب مقدمہ عدالت میں ہے عدالت میں مقدمہ کون لے کے گئے ہیں ہم لے کے گئے ہیں بائی جان ہم تو نہیں لے کے گئے ہیں آپ کا مطالبہ تھا جیسے آپ فرمایا کرتے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو آپ نے اتنا اس پہ بات کی اور اتنا وامیلہ کیا ہم نے سمجھا آپ کا دھرنا ختم ہو چکا تھا ادھر ریکارڈ ٹھیک کر لیتے ہیں نا دھرنا ختم ہو چکا تھا کوئی پریشر نہیں تھا کوئی پریشر نہیں تھا ہم نے اپنی پارٹی میں یہ کہا کہ جی اب ضرورت نہیں ہے میں آپ کو فیکچول بات بتا رہا ہوں ہمارے قائد نے کہا نہیں کمیشن کی ضرورت ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اس ملک میں کہ بھئی یہ دھاندلی ہوئی تھی انجینئرڈ کے نہیں آپ کے کہنے پر کمیشن بنا آپ نے ہم سے معاہدہ کیا اس پہ آپ نے سائن کی ہے اس پہ لکھا تھا کہ اگر انجینئرڈ رگنگ ثابت ہو گئی تو نوازشری صاحب حکومت کو ختم کر دیں گے کوئی معمولی بات ہے یا کوئی پٹواری بھرتی ہو جائے نہیں چھوڑتا ہم نے کہا ہم وزارت عظمہ بھی چھوڑیں گے اور حکومت بھی چھوڑیں گے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک کمیٹمنٹ آپ نے بھی کی حضور آپ نے یہ کمیٹمنٹ کی تھی حضور آپ نے یہ کمیٹمنٹ کی تھی لکھی ہوئی ڈاکومنٹڈ ہے اور یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں انجینئرڈ رگنگ ثابت نہیں ہوتی آپ اپنا الزام واپس لے لیں گے سپریم کورٹ کے کمیشن آن اف انکوائری کا فیصلہ آ گیا الزام نہیں آپ نے واپس لیا اور وہ الزام آج بھی میرے دوست اور میرے بھائی بڑے بھائی شاہ محمود قریشی صاحب نے میرے ماتے پہ چسپاں کیا تو شاہ جی آپ ہمیں جال ساز کہیں جال ساز تمہیں کبھی کسی نے نہیں کہا ہماری سیاست سے لوگوں نے اختلاف کیا کر سکتے ہیں ہم جال ساز نہیں ہیں شاہ صاحب لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں دیں مجھے بات کر رہے ہیں میں نے شاہ صاحب کی تقریر کے لیے ایک چھوٹا سا رول پلے کیا آپ ہمیں جال ساز کہیں اور ہم جواب میں گونگے بن جائیں اگر آپ کہتے ہیں ہم گونگے بن جائیں اگر آپ کہتے ہیں ہم بات ہی نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی الیکٹریٹ کو کوئی جواب بھی نہ دے تو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ پھر یہ سچ بولتا ہوں گے دیے جا رہے ہیں ہم سن رہے ہیں پہلے ڈیرھ دو سال جی پلیز بات کرنے دیجئے بات بات کرنے دیجئے نہیں نہیں زیادہ ہو گیا ہے بہرحال یہ سالوں کے بعد میں ریسائیڈ کر لیں گے پلیز بات کریں ہمیں مسلسل آپ گالیاں دے رہے ہیں ہم آپ کی گالیاں سنتے ہیں ہمیں اچھا تو نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا معاملہ آگے چلے آپ اس ملک کا انٹیگرل پارٹ ہیں جیسے ہم ہیں آپ کا اس ملک پہ وہی رائٹہ جو ہمارا ہے ہم سب کا برابر آکے ہم سب کا ملک ہے لیکن میں آپ سے بھی یہ استعداء کرتا ہوں کہ الزامات کی سیاست بغیر ثبوت کے جو ہے وہ لوگوں کا چیرہ گھدلہ کرنے کی سیاست لوگوں کے چیرے پہ کیچڑ مر لینے کی سیاست یہ حضور چلتی نہیں ہے ابھی تک نہیں چلی یہ آئندہ بھی نہیں چلے گی لیکن اگر بی بی بات کرنے دیں آپ کہیں گی کہ میں پھر غیر پارلی میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہاتھ جوڑ دیتا ہوں تاڑی میں ہوں تو ان کی جماعت بھی یہی کہتی ہے ہاں ان کی جماعت بھی یہی کہتی ہے تینکیو یور آنر تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں جو کچھ کہا نواز شریف صاحب نے ہم اس کے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ پیٹیشنر ہیں آپ وہاں گئے ہیں ہم نے کیا کیا ہے سنیں جب یہ پینامہ کا قصہ چلا وزیراعظم پاکستان ٹی وی پہ آئے آپ نے آپ کو اور اپنے خاندان کو اکاؤنٹیویلٹی کے لیے پیش کیا اس کے بعد چیف جسٹس آپ کو خط لکھا گیا ہم نے سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کی بات کی آپ نے اتنی دھول اڑائی اتنی دھول اڑائی کوئی آن ریبل ریٹائر جج اس کیس کو ہاتھ لگانے پہ تیار نہیں ہوا جناب ٹی و آئر کی کمیٹی بنی بیٹھے رہے ہم نے کئی لمبی مشک کی پھر ایک ٹی و آئر آیا آپ کی جانب سے جو دو ہمارے دوست ہیں ان کے وہ تخلیق کردہ تھے اور وہ ٹی و آئر تھے ہی نہیں وہ چارج سی تھی اور دراصل وہ پرائم مسٹر سپیسیفک تھی کہ سارے پنامہ کو چھوڑ دو خان صاحب کی آفشور کمپنی کو بھی چھوڑ دو جو بانی آفشور کمپنی کے باقیوں کی بھی آفشور کمپنی اس کو چھوڑ دو نواز شریف جس کا نام ہی نہیں ہے پنامہ پیپر میں چونکہ ان کے بچوں کے نام کی دو آفشور کمپنی ہیں ان کو قابو کر لو جانگیر ترین صاحب کی بھی آفشور کمپنی نکلی بعد میں جناب خان صاحب کی بھی کمپنی نکلی ہم نہیں کہتے کہ آفشور کمپنی الیگل ہوتی ہے لیگل بھی یا الیگل بھی ہے آپ کے قائد نے کہا جب تک ان کی کمپنی نہیں نکلی تھی ہر آف شور کمپنی کالا دھن ٹھکانے لگانے کے لیے لگائی جاتی ہے بیڈیا پکا انہوں نے کچھ دن بعد اپنی نکل آئی بلکہ محصوف کی کمپنی سب سے پرانی نکلی پھر جانگیر ترین صاحب کی نکل آئی پھر میرے شہردار علیم خان صاحب کی بھی نکل آئیں کمپنیاں تو گزارش یہ ہے کہ ہم وہ بات کیوں کہتے ہیں جو ہم نے خود کی ہوتی ہے کم از کم ہم یہ خیال کر لیں لیگل کون سا کام ہے ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جب تی او آر میں ناکام ہوئے ہم نے بھی لیجسلیشن کی اپوزیشن کی جانب سے بھی ڈرافٹ آیا پھر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلے گئے آپ لاہور ہائی کورٹ میں گئے آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گئے آپ فائننس کمیٹی میں گئے ہر جگہ آپ کو بات کرنے کا موقع ملا اب آپ سپریم کورٹ میں ہیں ہم کتہرے میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں ہم نے منٹینیبلیٹی کا ایشو ریز نہیں کیا ہم کر سکتے تھے یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے ہم نے نہیں کیا نواز شریف صاحب کی کلیر انسٹرکشن تھی کہ اس ایشو پر کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی تاکہ موزز عدالت عظمہ کا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو اور فیصلہ ہو جائے خود نہیں چھوڑنا چاہتے تاکہ اس پر فیصلہ ہو ہم دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پانامہ پیپر کا چھابہ اٹھا کے نہیں جانا چاہتے ہمیں معلوم ہے الیکشن قریب ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں اور آپ ظاہرہ اس میں ایک پاپولیریٹی لینا چاہتے ہیں یہاں ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں بولا احترام ہے جناب قائد حضب اختلاف کا کال انہوں نے پچاس منٹ ایک خطاب فرمایا وہ اگر ایک سو پچاس منٹ بھی بات کرتے تو اتنے شیرین تھے تیرے لب گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا ہم نے کیا کہنا تھا آپ نے بار بار ہمارے قائد کے بارے میں کہا جھوٹ 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 ہم سنتے رہے آپ کی بات شاہ جی آپ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں آپ سچی بات ہے آپ نے اپنی غیر جانبداری کے سلسلے میں آپ نے اپنوں اور غیروں کی باتیں بھی سنی گئے سو آپ جب بات کرتے ہیں ہم آپ کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں لیکن کل جو آپ نے گفتگو کی بڑے عدد اور نیازمندی کے ساتھ اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہم نے اس ملک سے ایک پیسہ بھی بار منتقل ہماری قیادت نے نہیں کیا کوئی من ہم پہ الزام یہ تھا آپ کی برابر والی پارٹی کا انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے تو یار الزام لگانا آتا ہے عدالتوں میں جانا آتا ہے تو ثبوت کیوں نہیں لاتے بھائی ثبوت لاتے ہو تو ردی کا کچھرے کا ڈھیر لیاتے ہو وہاں کو ثبوت لاؤ تاکہ پتہ لگے لوگوں کو اصلیت کیا ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں میں نے کیا بات میں نے تو کوئی متنازہ بات نہیں کی وہ اس کی کوئی ڈیٹیل پر بات نہیں کر رہا ہے میں ڈیٹیل پر نہیں کر رہا جنرل اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں میں آپ کی تقاریر کے صرف جواب میں یہاں کر رہا ہوں کہ بغیر ثبوت کے آپ وہاں تشریف کریں گے اب میر بانی کر کے اب میر بانی کر کے فیصلہ عدالت عزمہ ہی کو کرنے دیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تاریخ استحقاق عدالت عزمہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے یہی جوش جذبات میں چیف جسٹس آپ کے بارے میں بھی باتیں کی گئی جو پھر آپ نے سپیکر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ابھی ہمارے ایک اور فاضل ممبر نے سپریم کورٹ کے بارے میں ریمارکس دیئے یہ ہمارا منڈٹ نہیں ہے پاکستان کا آئین ہمیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور ایک اور بات مجھے کہنے ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر کاروبار کرتے ہیں اور باہر کے جو قوانینہ اس کو وہ فالو کرتے ہیں وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں پیش ہو لیکن وزیر اعظم پاکستان نے اپنی اولاد کو باؤنڈ کیا کہ بھلے آپ ملک سے باہر کاروبار کرتے ہیں چونکہ آپ وزیر اعظم کی اولاد ہیں آپ آکے اپنا حساب دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور یہ جو سیاسی بیان ہے ایک سیاسی بیان میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں ایک سیاسی بیان تھا سوہ سال اس کا رونہ رویا گیا اس کا ڈنڈورہ پیٹا گیا آپ کنٹینر پہ چڑ گئے آپ نے ایک کیپٹل کو ہسٹیج بنایا پینتیس پینچر پینتیس پینچر ون فائن مورننگ آپ کے موہ سے نکل گیا میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا بھائی یہ آپ کی سیاست ہے ہماری یہ سیاست نہیں ہے ہم سٹریٹ بات کرتے ہیں یہاں جنابے جنابے اور چلو بولن دے بولن دے بولن دے میں شیرے دے دوں ذرا ساتھ رہی ہمائی کے بغیر بھی بات کرتے ہیں میں میں بہت عدب سے یہاں میرے پیپلز پارٹی کے اہباب بیٹھے ہیں ان سے ہماری بڑی ایک محبت کا تعلق بھی ہے اختلاف بھی ہوتا ہے اور اب الیکشن بھی قریب آ رہا ہے ہمیں آپ کی سیاسی مجبوری کا ہمیں آپ کی سیاسی مجبوری اور سیاسی ضرورت کا اندازہ بھی ہے ظاہر ہے اس بات کا فیصلہ اس ملک میں ہونا ہے کہ اصلی تیورڈی اپوزیشن کون ہے اس سلسلے میں جوش خطابت بھی بڑھا ہے شدت بھی بڑھ رہی ہے اور آپ کی قیادت جو ہے وہ ایسی گفتگو کر رہی ہے جو بعض اوقات بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے تو ہم عموماً نہیں لیکن کبھی کبار کوئی ایک دو جملے اس لیے بولنے پڑتے ہیں تاکہ پورا تو حساب نہیں کر سکتے سچی بات ہے کیونکہ اس راستے پر جو چلے گا گالم گلوچ کے وہ فارغ ہو جائے گا جو بھی چلے گا لیکن ہمیں بھی کبھی کبھی آئینہ دکھانا پڑتا ہے کہ اتنی بھی سلیٹ اتنی بھی سلیٹ کلین نہیں ہے سلیٹ اتنی کلین نہیں ہے ہم بات نہیں کرتے کہ ماحول خراب نہ ہو تلخی پیدا رہو حضور آپ کی سلیٹ کلین نہیں آپ کی سلیٹ پہ بڑا کچھ لکھا ہے اور بڑا بیگیج ہے تو آپ جب ہم سے حساب کتاب مانگتے ہیں تو ضرور مانگیں پر اپنا بھی حساب کتاب کبھی دے دیں میربانی کر کے باقی جناب میں لمبی بات کیا کروں ہم نے اپنی بات کہہ دی ہے ہم آپ سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میربانی کر کے پہلے دھرنا ون کیا گیا نیٹ ریلٹ زیرو پھر دھرنا ٹو ہوا کارکن بار تے لیڈر پوش اپ لا رہے ہیں لیڈر باہر نہیں نکلے کوئی بات نہیں آپ کا پروپلم ہے ہم اسے مائن نہیں کرتے ہم بالکل مائن نہیں کرتے آپ آپ پوش اپ لگاتے رہیے آپ خود ہی فارغ ہو گئے اب یہ اب یہ اب یہ اسیمبلی میں ہماری آپ سے استعداء ہے کہ آپ آیا کیجئے ضرور آیا کیجئے لیکن یہاں عوام کے عوام کے عوام کے تسی نہیں رہ سکتے میں نے پتا ہے گل کرن تو جی باجی ٹھیک ہے جی بہن ٹھیک ہے منتہ لگا باجی میں تردہ مقابلہ نہیں کرسکتا پہنا جی میں نے گل کرن دیو جی سادہ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ آیا کیجئے اور کوئی کام بھی کیا کیجئے ماشاءاللہ آپ تنخواہ بھی لیتے ہیں اعزازیہ بھی لیتے ہیں پھڑا ڈالنے کے علاوہ جگڑا کرنے کے علاوہ کوئی لوگوں کے مفاد میں قانون سازی بھی کیا کیجئے جو آپ کی اصل ذمہ داری ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا بات کو سمیٹھتے ہوئے کہ ان فیکٹ تو آپ میں سے اپوزیشن کوئی بھی نہیں آپ ہمیں کہا کرتے تھے نا میں یاد کراتا ہوں ہمارے بعض دوست یہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے یہ کیسی اپوزیشن ہے اب ذرا بات اپنے اوپر فٹ کریں ایک خیبر پختون خواہ کا حکمران جزاک اللہ ایک سندھ کا حکمران ماشاءاللہ دو دو ثوبوں کی حکمرانی ہے بیربانی کریں ہماری ٹانگیں کھینچنے کی بجائے قومی اسیمبلی میں وائبرنٹ اپوزیشن بنے ہم چاہتے ہیں مگر اپوزیشن نعرے لگا کے نہیں بنیں گے قانون سازی میں حصہ لے کر بنیں گے ایسے قوانین کی تشکیل کی کوشش کیجئے جس سے لوگوں کا بھلا ہو ہماری کارکردگی پہ تو آج تک آپ نے بحث کرنے کی ضرورت نہیں کی یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کارکردگی کیا ہے آپ سننا نہیں چاہ رہے آپ کے اپنے آپ کے سبر کوئی نہیں لیکن کوئی بات نہیں آ جائے گا جو پرانے ہیں وہ بھی آپ کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں آ جائے گا سبر آپ کو آ جاتا ہے سبر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کام کریں آپ نے بلین ٹریز کا پروگرام دیا کے پی کے میں ان ایک ارب درختوں نے سلمانی ٹوپی پہن لیا کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے آپ خیبر پختونخواہ میں آپ خیبر پختونخواہ میں وہاں لوگوں کو کہتے ہیں کہ مرکزی حکو ختم ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے جی پلیز آرڈر ان دہ آوس آرڈر ان دہ آوس جی بات کریں ساتھ سب آپ آپ کے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن یہ ہے کہ وہاں جیلیں ٹوپتی ہیں مگر آپ جو ہے آپ ان جیلوں کے ٹوٹنے پہ اور ان کے وہاں پہ کئی کئی سو قیدی فرار ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی پشمانی کا اظہار نہیں کیا آپ نے وہاں پہ میں نے ایک دن دیکھا نو کراس ٹاک ٹکی جائے ٹکی جائے تو ٹکی جائے نو کراس ٹاک جناب جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بطور حکمران اپنی کار کردگی کے بارے میں دو جبلے برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ رویہ جمہوری ہے یا ہمرانہ ہے حوصلے سے سنیں حوصلے سے سنتا جا شرماتا جا پر یار کوئی تو شرم آنی چاہیے نا بھئیہ کچھ تو شرم آنی چاہیے کوئی خیال کرو یار آپ لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہو ایک نے ایک نے نو کراس ٹاک بات سنیں یار آپ نے بھی بولنا ہے بس کر دیں مربانی کریں آپ نے بھی بولنا ہے ہم نے پھر آپ کو موقع لوگر صاحب بس کر دیں میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مربانی کر کے وہاں لوگوں کی خدمت کریں اسے مائنڈ نہ کریں اسے مائنڈ نہ کریں ہم آپ کے مشورے جو اچھے ہیں ہمیں مائنڈ نہیں کرتے مربانی کریں کار کردگی کی بنیاد پر مقابلہ کیجئے اٹھارہ الیکشن انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں ہوگا یہ آپ دو ہزار چولہ سے خواب دیکھ رہے ہیں میں نے وزیراعظم بننا ہے دو ہزار چودہ لانگ گیا میں نے وزیراعظم بننا ہے دو ہزار پندرہ گزر گیا میں نے وزیراعظم بننا ہے دو ہزار سولہ بھی گزر رہا ہے حوصلہ 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 یار حوصلہ دو ہزار سترہ آ گیا ماشاءاللہ اور اور یہ ہمیں معلوم ہے اور انہوں نے اگر اس طرح لگے رہے دو لات رہی آ جانا ہے انہوں نے سمجھا ہو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جناب سپیکر کہ یہ کرو گے تو ہور بولانگا شاہ سوالہ سٹائل لڑاوٹ کرلانگا تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ اس عیوان کے محول کو پراغ گندہ کرنے سے گریس کیا جائے میں نے پہلے بھی کہا اور تقرار سے کہتا ہوں جناب قائد حضب اختلاف نے آج جب آپ کے چیمبر میں تشریف لائے آپ نے ہمیں بھی بلوایا ہم نے کل رات بھی جناب خرشید شاہ صاحب کو کانٹیکٹ کیا ٹیلی فون پہ دار صاحب نے کوشش کی میں نے کوشش کی آج دار صاحب محترم کی شاہ صاحب سے بات بھی ہوئی نویت کمر صاحب سے بھی بات کی کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کریں اور ایک وی آؤٹ نکالتے ہیں تو آج ہم مل بیٹھے اور ہمیں مل کے وی آؤٹ نکال لیا اس کا مطلب یہ ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم مل بیٹھیں بجائے حلہ گلہ کرنے کے بجائے چور چور کہنے کے ایک دوسرے کو بھلے ہم آپ کو کہیں آپ ہمیں کہیں اگر ہم ایک دوسرے سے مل بیٹھیں بات کر لیں یار یہ میں بڑی پوزیٹیو بات کر رہا ہوں یہ زیادتی ہے آپ اگر نہ سنیں میں آپ کو چارج نہیں کر رہا پلیز کچھ تھوڑا سا رہنے دیں اگر ہمیں ایک دوسرے سے بات کر لیا کریں جیسے اب شاہ صاحب نے مداخلت کی ہم نے ان سے بات کی انہوں نے میربانی کی پی ٹی آئی کے دوستوں نے میربانی فرمائی بات ہو گئی بات چل پڑی شاہ صاحب کی تقریر بھی ہو گئی ہمارے جماعت اسلامی کے دوست کی تقریر بھی ہو گئی تو ہم ایک دوسرے کے سپیس اب بھی دے سکتے ہیں اور یہ بیسج نہیں جانا چاہیے آخری بات کہ سیاستدان مل کر بیٹھ نہیں سکتے یا سیاستدان مل کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہم نے مل کے ہی آگے بڑھنا ہے اتفاق کے ساتھ یا اختلاف کے ساتھ پاکستان پائندہ